بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں ایک نہائیت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا وہاں کا بادشاہ ہر روز اس عابد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے اور وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس پر روزانہ انگور لگتے تھے جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس سے پانی بے نکلتا اور وہ اسے پی کر اپنی پیاس بجاتا تھا ایک دن وہ عابد شخص اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا کہ صبح سے شام ہو گئی مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی اے اللہ کے بندے عابد نے جوا میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے عابد نے کہا میرا رب اللہ عزوجل ہے وہ کہار ہے یکتہ ہے حیل قیوم ہے دلوں کے بھید جانتا ہے ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے عورت نے کہا کہ شہر مجھ سے دور ہے میں آپ سے ایک رات کی پناہ چاہتی ہوں کیا میں آج رات یہاں رکھ سکتی ہوں عابد نے کہا اوپر آ جاؤ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دئیے اور عابد کے سامنے برہنہ کھڑی ہو گئی اور عابد سے کہنے لگی کہ آج رات تم جتنا چاہو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو عابد نے فوراں اپنی نگاہیں جھکا لیں اور عورت سے کہا کہ خدا تجھے برباد کرے اپنا جسم ڈھانپ لے عورت بولی اگر آج رات تم مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرہ کیا جائے گا تو اس پر عابد اپنے نفس سے مخاطب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتا ہے نفس بولا اللہ کی قسم میں تو اس عورت سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا تو عابد اپنے نفس سے کہنے لگا کہ تیری ہلاکت ہو تو گندگ کا لباس اور ہمیشہ کی آگ کی انگاری چاہتا ہے تم میرے اتنے عرصے کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے کیا تُو جانتا نہیں کہ زانی شخص کو موں کے بل جہنم میں دکھیر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ نہ بھی بجے گی اور نہ ہی فنا ہوگی مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ سے ایسا ناراض ہوگا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا جب اس کے نفس نے اسے برائی کی طرف مزید اکسایا تو عابد بولا کہ پہلے میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں اگر تُو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے جتنا چاہے نفع اٹھانے دوں گا پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا وہ عورت بھی وہاں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ عابد کا یہ عمل دیکھ رہی تھی پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ آگ پا رکھا لیکن آگ نے اس کے ہاتھ کو نہ جلایا تو عابد بولا تجھے کیا تکلیف ہے جلاتی کیوں نہیں تو آگ نے پہلے اس کا انگوٹھا جلا دیا پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی اسی حالت میں ہی فوت ہو گئی اس عابد نے اسے اس کے کپڑوں سے ڈھاپ دیا جب صبح ہوئی تو شیطان ابلیس نے چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو عابد نے فلان شخص کی بیٹی سے زنا کیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے یہ سن کر بادشاہ تخت غصے میں آ گیا اور اپنے لشکر اور رایہ کے ساتھ اس عابد کے عبادت خانے کی طرف چل پڑا وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد کو پکارا عابد نے پکار کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلان کی بیٹی کہاں ہے عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہی ہے بادشاہ بولا اسے میرے پاس نیچے بھیجو تو عابد نے جواب دیا وہ تو مر چکی ہے بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا بادشاہ نے سپائیوں کو حکم دیا کہ عابد کو پکڑ لاؤ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا وہ لوگ زانی کو آرے سے کٹ دیا کرتے تھے اس عابد کا جلا ہوا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا کسی نے عابد سے واقعہ کی سچائی نہ پوچھی کچھ دیر بعد عابد کے سر پر آرہ رکھ دیا گیا اور جلاد سے کہا کہ آرہ چلاو تو اس نے آرہ چلا دیا جب آرہ عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کے موں سے آر نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضر جبرائیل اسلام کو حکم دیا کہ اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اس نے دوسری مرتبہ آر نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا میں اسے دیکھ رہا ہوں میرا عرش اٹھانے والے اور آسمان کے مکین فرشتے رو رہے ہیں تو عابد نے دوبارہ مرتے دم تک اپنے موں سے کوئی آواز نہ نکالی اور یوں ہی اپنے سر پر آرہ چلنے دیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے عورت کی روح واپس لٹا دی اور وہ بولی خدا تعالی کی قسم یہ بے قصور تھا اس نے زنا نہیں کیا تھا میں ابھی تک کماری ہی ہوں بلکہ میں خود اس کے پاس زنا کی دعوت لے کر گئی تھی پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا اور لوگوں کو عابد کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں بتایا جب لوگوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا وہ لوگ بولے یہ ہم سے کیا ہو گیا اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی لوگوں نے ان دونوں کے لئے قبریں پھو دی تو قبر میں مشک، امبر، پھول اور کافور کی خوشبو پائی جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لئے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی آواز آئی، ٹھہر جاؤ پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو ان لوگوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا قرآن کریم میں ایک مقام پر آخرت کی کامیابی کے مستحق لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جن میں سے ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر پر خوبصورت یاسمین کا پودہ اگا دیا اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ پڑھا ہوا دیکھا جس پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائی ترحم والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لئے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنی ملائکہ کو جمع کیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی پچاس ہزار ہوریں اس عابد کے نکاح میں دیں اور میں اپنے فرما بردار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں ان کو ایسے ہی نوازتا ہوں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں معلوم ہوا کہ شرمگاہوں کی حفاظت پر جنت کی زمانت دی گئی ہے جبکہ اس کی حفاظت نہ کرنے پر مثلاً بےہیائی فہاشی اور زنا کا ارتکاب کی مزمت بے کی گئی ہے زنا کے لئے تو دنیا میں بھی حد مقرر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ وہ فہاشی کا مرتقب نہیں ہوتا شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شرمگاہ دیکھنا یہ بھی بدنظری کی صورت ہے یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرمگاہ دیکھے رشاد باری طالع ہے کہ جو شخص اپنی نکاحوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت عطا فرمائے گا اور لذت بھی ایسی جسے وہ شخص محسوس کرے گا نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا عبلیس کی زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی صلائی پھیر دی جائے گی جو شخص اپنی نکاحوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ